پہلوانوں کو لے کر مچے دنگل کی پہلوانوں کے اپنے میڈل گنگا میں بہانے کو لے کر ہوئے بوال کے بعد گھماسان اور بڑھ گیا ہے بھارتی کسان یونین کے ادھیاک شراکش ٹکیت نے پہلوانوں کو سمجھا بوجھا کر ان کا پدک گنگا ندیم میں بہانے سے انہیں روک دیا ساتھی کین سرکار کو پانچ دنوں کا آلٹی میٹم دیا اس کے بعد آج مظفر نگر کی میں سورم گاؤں میں خاپ سنگٹنوں کی مہا پنچائت ہو رہی ہے اس میں یوپی، ہریانہ، پنجاب اور راجستان کی غریب پچاس خاپ سنگٹن حصہ لے رہے ہیں اس بیٹھک میں تیہ ہوگا کہ بریج بھوشن شرنسنگ کی گرفتاری کے مانگ پر اڑے پہلوانوں کے سمرتھن اور آگے کی رنونیتی پر فیصلہ کیا جائے گا اس سے پہلے کھیل بنتری انڈراغ چھاکر نے بڑا بیان دیا انڈراغ چھاکر نے پہلوانوں کو دھیر بنائے رکھنے کی صلاح دی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پولیس کے جانچ پوری ہونے اور چارشیر دائر ہوتے ہی کاروائی ضرور کی جائے گی میں اتنا ہی کہوں گا ہم اس مدے کو بڑے سمویدنشیل طریقے سے لے رہے ہیں کھلاڑیوں کی مانگ ایک کمیٹی بنانے کی تھی ہم نے وہ بھی بنائی جانچ کروانے کی تھی وہ بھی کروائی پولیس سے ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے دلی پولیس نے ایف آئی آر بھی کی سپریم کورٹ گئے تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ نے میجیسٹریٹ کے کورٹ میں جانے کے لیے کہا وہ ورلڈ فیڈرینگ جو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ہے اس کے پزادکاریوں کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے تھے ہم نے وہ بھی کیا کہ ریسلنگ فیڈریشن کام نہیں کرتی ہے انہوں نے کہا سب کمیٹی بنے ہم نے کمیٹی آف ایڈویسٹریٹر بھی آئی او نے بنا کر دی تھی اب ٹرائلز بھی آئیو کی کمیٹی آف ایڈویچیٹر کر رہی ہے دلی پولیس جانچ بھی کر رہی ہے تو جو جو پلیئرز نے کہا وہی سب کچھ ہوا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں دیش میں کسی بھی ناغری کی اگر اس طرح کی کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے تو اس پہ پولیس جانچ کرتی ہے اور پولیس جانچ کے بعد ہی کاربائی ہوتی ہے اس کیس میں بھی بڑی تیجی کے ساتھ جانچ ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کے بیان ہونے تے وہ ہوئے بھی ہیں اور پولیس اپنی ریپورٹ دے گی اور جب چار شیٹ فائل کرے گی اس کے بعد اجت کاربائی بھی ہوگی آخر کار ان کو جانچ پوری ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور جتنے بھی نیتا اس پہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں میں ان سے اتنا ہی کہوں گا یہ دیش کا کانون سب کے لیے ایک سو چالیس بھوڑ بھارتیوں کے لیے ایک جیسا ہے ہمارے لیے کھیل کھلاڑی دونوں ہی مہتپون ہے کھیلوں کے لیے موڈی سرکار نے پہلے بھی بجٹ میں بھڑھاتری کی سویداؤں کی بھڑھاتری کی اور جتنا مان سمان موڈی جی نے کھلاڑیوں کو دیا ہے وہ دیش سے چھپا نہیں ہے اور یہ لگاتار آگے بھی ہے لیکن جہاں پولیس جانچ کی بات آتی ہے پولیس جانچ کر رہی ہے کاربائی کی بات آئے گی تو چار شیٹ کے بعد وہ بھی مزفر نگر میں کھاپ کی مہا پنچائت کو لے کر سیاسی پارہ بھی ہائی ہے آج پشمی یوپی میں کھاپ کی بیٹک ہو رہی ہے کل ممتہ بنرجی کولکاتا میں پہلوانوں کے سمرتھن میں مارچ کر چکی ہیں کانگریز بھی کھل کر پہلوانوں کا سمرتھن کر رہی ہے سنیوکت کسان مورچے نے پانچ جون کو پورے دیش میں آندولن کا اعلان کر دیا ہے پانچ جون کو ہی آیودھیا میں بریج بھوشن شرن سنگھ کے سمرتھن میں سنتوں کی بڑی بیٹک ہونے والی ہے اس بیچ آج مزفر نگر میں کھاپ پنچائت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس پر سب کی نگاہیں ہوں گی کھاپ سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ کھاپ کی بیٹک چاہے ایک دن چلے یا پھر ایک ہفتہ یہاں پر ہزاروں لوگوں کے رکنے ٹھہرنے کا پورا انتظام ہے مئلہ پہلوانوں کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر آج مزفر نگر کے سورم گاؤں میں مہا پنچائت ہونے جا رہی ہے تیاریہ پوری کر لی گئی ہے ٹینٹ لگایا گیا ہے اور لوگوں کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے پیتیس سو خواب پنچائتیں ہیں پورے دیش میں اور سب کو ایک طریقے سے نیوتہ بھیجا گیا ہے کہ آپ شرکت کیجئے آئیں گے کتنے اس پر تو نظر بنی رہے گی لیکن جو ویستہ کرنے والے لوگ ہیں معزز لوگ ہیں وہ یہاں پر ضرور پہنچ گیا ہے ان سے باتچیت کرتے ہیں یہ بتائیں کی کتنے لوگوں کی یا مخیہ کے آنے کی امید ہے اور کس طرح کی چیزیں ہونے والی ہیں آج دیکھو ہم ہیں میجوان سورم ہمیشہ سے اس چیز کیلئے جانا گیا ایک ہزار آجاؤ ایک لہنک آجاؤ سب کیلئے ووستہ ہے سب کے لئے روکنے کی بھلے اس پنچات کو ایک ہفتے کی دس دن کی ایک مہینے کی کر دی جا یہاں کھانے پینے کی ٹھہرنے کی کوئی ووستہ میں کمینی ہے ہر گھر میں جام ہے ساموک روپ سے سب کی ووستہ ہے کتنی خواب پنچات ہے پورے دیش میں خواب پنچات میں جیسا بجور کو اسے سنا 3500 ہے باقی وجود میں کچھ کم ہے جو پریکٹیکلی ہے ویسے یہ نمان ہے کہ 3500 خواب پنچات یہ بتائیں کیا امید لگ رہی ہے کیا مہیلہ سممان سے جوڑ کر آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں یا کیا چیزیں بلکل سممان سے جوڑ کر دیکھی رہے سممان کی تو بات ہی ہے وہ تو آپ بھی جانو اور اور بھی جانو سممان تو ان کا چلائی گیا وہاں کیا دردسہ ہوئی 28 تاریخ میں اسے اپنے دیکھیں تو اس کے اوپر اپنے میڈل پیڈل بھی سلان گئی وہاں اپنے میڈل سلان دو وہ بھی سرکار نے دیکھ کر اسے بھی تمہ سمان لیا اس میں بھی جانو لگائے کہہ لگائے چودری کو کیوں میڈل دے دیے اور کو کیوں نہیں دیے دائی گھنٹے انتجار کیوں کرا وہ تو سرکار کی اپنی سوچ ہے خواب چودری کی اپنی سوچ ہے خواب چودری جو بھی نینے لیں گے اس پہ اب یہ پشمتر پردیس ہریانہ پنجاب راجستان اور اتراخند کے لوگ اس پہ گھرے اتریں گے ایک پر چودری فیصلہ لے لیں جو بھی لے لیں گے کلم کہیں گے کلم کروالو تو کلم کروالو کلم کروالو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قانونی لڑائی لڑی جا رہی ہے معاملہ چل رہی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر بات ہو رہے ہیں جانچ تو ان کے ہاتھ میں سرکار جس کی کرچہ آگے جانچ کرا دے گی کہ جانچ مل جا رہے ہیں یا جانچ مل جا دو اس میں میٹر کو جانچ میں کھرے اتر گیا پہلے گرفتاری ہوگی اگر میرے پہ کوئی کیس ہوگا تو پہلے میری گرفتاری ہوگی اس کے بعد جانچ ہوگی یا قانون میں ہی سنسودن کرتے ہیں یہ لوگ یا صحیح قانون بنا دے نا کہ پہلے جانچ ہوگی اس کے بعد گرفتاری ہوگی جب بھارت سمویدان میں یہ چیز لگو ہے کہ ریپورٹ ہونے کے بعد گرفتاری ہوگی اس کے بعد جانچ ہوگی تو اس قانون کو بتل دے یہ تو تانہ سائی ہے نا پہلوان بریج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کے مانگ پر اڑے ہیں بریج بھوشن شرن سنگھ نے کہا کہ اگر ان کے خلاف ثبوت ملے تو وہ فانسی پر لٹکنے کو تیار ہے وہیں نریش ٹکیت نے بریج بھوشن پر گھنونی حرکت کرنے کا آروپ لگایا ہے سرکار مجھے فانسی نہیں دے رہی ہے تو اپنا میگر لے کر کے گنگا میں بہاں میں جا رہے ہیں مجھ پر آروپ لگانے والا گنگا میں میگر بہاں میں سے بریج بھوشن سنگھ کو فانسی نہیں دے گی اگر تمہارے پاس اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو جا کر کے پونس کو دو نہ لگو کو دو اور نہ آیا لے مجھے فانسی دے گا تو مجھے سوئی کار ہے سوئی پٹ کر جاؤں گا یہ ایموشنال گرامہ یہ ایموشنال گرامہ میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے آبا میں ایک لائن پڑھا تھا ایک لائن پوری آبا نہیں جانتا ہوں لیکن ایک لائن تمہیں یاد کرتا ہوں یکی مدل کے جیارہ پر چمکے تین لاکھ دنوار دیکھتو ہے سرکار کو بھی پانچ دن کا سمیں مل جا اگر سرکار چاہا تو اس بیواد کا ختم یہ بیواد ختم ہو سکے تو سرکار بلکل ناس کے پچھے لگ رہی ایک کتا کٹ کھاوے اس کا کٹھا نہیں جاتا اس کے علاج کی دیکھیں یہ تو کتے بن رہے ہیں انہوں نے تو آسا دیکھ لیا کام ان کی کتنی سرم لی آج کر لو کو کری کر لو انہوں نے تو بلکل پاگل ہو گئے انہیں سمج میں ہی نہیں آ رہا کیا ہم کرے کیا نہ اوٹ دی لوگوں نے بیڑی اچھی طرح دے سرکار بنائی اور جس طرح تھے انہوں نے یوں کر دیا انہوں نے مہلا پہلوانوں کی سہتر میں جتنی بیتوں کی جاج تھی انہوں نے کر دی اور سو موہ پہ جتہ بھی لگ رہا اس میں ایک لڑکی اوہ ساکسی ملک اس کے موہ پہ جتہ بھی ٹیک رکھا تو اس سے اور گھنونا کام کیا ہو سکے